اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جارے ہیں اے ایس ایف اے رپورٹ سکوٹی فورس جوائننگ لیٹر کے حوالے سے انٹریو ٹیسٹ کے بارے میں اے ایس ایف اے رپورٹ سکوٹی فورس جوائننگ لیٹر کن کنڈیڈیٹس کو مل رہے ہیں اور جوائننگ لیٹر کیا ہائیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کیے بھی گئے ہیں یا نہیں شارٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس کون سے ہوتے ہیں اور شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے کب بلائے جائے گا جن کانڈیڈیٹس کو ابھی تک انٹرویو کا میسج وصول نہیں ہو ان کے لیے بڑی اپ ڈیٹ ہے تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کو دیں گے اور انٹرویو ٹیسٹ آپ لوگوں کے کون سے سنٹرز میں ابھی لیے جا رہے ہیں اور کون سے سنٹرز میں ابھی تک لینے ہیں انٹرویو ٹیسٹ کے حالے سے آپ کو تمام اپ ڈیٹ دیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھا جائیں چینل کے فرسٹم ہے تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو یہی پر لائک کریں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹ ملتے رہے اور میرا سیکنڈ چینل اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور سسکرائب کرنا اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایس ایف کے جو شارٹ سٹ چیزیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس کے حوالے سے دیئر فرنڈ شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس وہ قلائے جاتے ہیں ائر ایک سیٹ کے لیے پانچ کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے اور کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کانڈیڈیٹس تو ہیں انٹرویو دینے ہی نہیں جاتے مطلب کچھ کانڈیڈیٹس کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیکن ان کا ایک الگ ڈیٹ بنا کے ایس ایف انٹرویو نہیں لیتی لیکن ان کا یہ ہے کہ بعد میں ان کو میسج کر دیا جاتا ہے لیکن شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے ان کی جگہ بلائے جاتا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی اگر آپ لوگ اپنی صوبے کا میرڈ بنے ہیں جی فورٹی فائف ایس آئی کے لیے تو ادر صوبے کا میرڈ بنے ہیں مطلب سندھ کا بانے گا ہے جی فورٹی فور تو آپ کے اپنے صوبے میں جی فورٹی فور نمبر تھے آپ لوگوں کے اپنے صوبے میں تو نہیں دوسری صوبے میں آپ کے مارکز زیادہ تو اس بیس پہ آپ لوگوں کو بلائے جاتا ہے انٹرویو کے لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانے کے لیے بتایا آپ لوگوں کو جو ہے ابھی لاہور سنٹر کے آج ایس آئی کا انٹرویو لیے گئے ہیں تو آج ایس آئی کی انٹرویو لاہور سنٹر میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں مختلف سینٹرز ہیں جن میں ابھی تک انٹرویو شروع ہیں اور کچھ دن تک انٹرویو رہیں گے تین سے چار دن تک بند کر دی جائیں گے اب انٹرویو آپ تمام کانڈیڈیٹس کے اب جو پراسز ہے وہ نیکسٹ ہے شارٹ لسٹڈ کانڈیڈیٹس کا انٹرویو کے لیے بلانا اب ان کے انٹرویو لینے کے بعد پھر آپ لوگوں کا جو نیکسٹ پراسز ہے وہ جوائننگ لیٹر کی طرف بڑے کا لیکن ابھی تک ہیڈکوارٹر کی جانب سے کسی کانڈیڈیٹس کو جوائننگ لیٹر نہیں ملا مجھے تو کچھ اس طرح بھی خیالات اور کافی چانسز کانڈیڈیٹس بات بھی ہوئی تھی آگے پیچھے تو چانسز یہ لگ رہے تھے کہ دونوں برتن کا اکٹھا مطلب ایک ساتھ پراسز دونوں برتن کا کیا جائے گا لیکن اپ ڈیٹ یہی ملی ہے اب جو اپ ڈیٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان دونوں کو الگل ہوگا وہ پراسز تھوڑا سا سٹاپ کر دیا جائے گا جو ایک ازار برتی آئی ہے اور ان کے پہلے جوائننگ کی جائے جوائننگ کے بعد ان کے ٹریننگ ٹریننگ کے بعد پھر آگے نیکسٹ بیچ کا پراسز دکھایا جائے گا مزید دیئر فرینڈ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کوسٹنگ شیئر کرنا میں نے ضرور نہیں سمجھا اگر کوئی کوئی کوسٹن ہے کمیڈو پوچھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور ڈیٹیلز شیئر کریں گے تھانکس و راشنگ اللہ حافظ پاکستان زیدہ واد